اگر یہ کیا کیا یہ بچارے بابر عظم کو تم لوگوں نے نراز کر دیا وہ میں نے سنے کہ بچارہ کھومہ اومہ میں چلا گیا ہے کل سے رو رو کر اس میں کھانا نکھا رہا ہے رات کو اس کی بیماری لگی ہے دل کا دورہ پڑھا ہے بندہ کھومہ میں چلا گیا کیوں کہ زمبادے کا تم لوگ سکارڈ آنانس کر رہے ہو اور اس کے اندر بابر عظم نہیں ہے یا یہ کونسی پاکستان کرکٹ ٹیم ہے بھائی میں جانتے نہیں ہوں پاکستان کرکٹ ٹیم کو یہ کونسی کرکٹ ٹیم ہے آپ لوگ یار خود سوچو اگر بابر دیکھو بابر کو خوشی نہیں ہے اسٹریلیا والے اسکارڈ میں آنے کی وہ کہتا ہے بھائی گھنٹے پہ چڑ جا اسٹریلیا والا ٹور میرے کو اسٹریلیا جانا ہیچ نہیں ہے میرے کو زمبادے بھیجو آئی وانٹو گو ٹو زمبادے ہنٹریٹ پرسنٹ یہ سارے جیترین چونوں مونوں ہوتے ہیں جن کو کہتے ہیں اسٹریلیا جائیں گے سڈنی جائیں گے وہاں بر جا کے تھوڑا انجوئے کریں گے مزے کریں گے یہ کریں گے وہ کریں گے لیکن ہماری ببروں کو پڑھی ہے زمبادے جانے کی اور زمبادے میں نہیں گیا ہے بابر عظم کیوں نہیں گیا ہے زمبادے کا سکارڈ آیا ہے وہ بھی زمبادے کے خلاف جو پاکستان کا سکارڈ ہے وہ آیا ہے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں مگر ابھی تک آپ لوگوں نے چیرل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکر اس کے اندر کوئی کیسے کیسے بابر عظم اور کیسے اس کو بابر عظم نہیں ہے میں آپ کو بتاتا ہوں سب سے پہلے سکوٹ آپ لوگ کو بتاتا ہوں آمیر جمال 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 گھوٹا آمیر جمال گھوٹا اس میں آئیں گے نمبر ون کے اوپر ان کو رکھا گیا ہے عبداللہ شفیق سبحان اللہ یہ پاکستان کے وہ ہیں برائن لارا برائن چنز لارا نہیں پاکستان کے ڈان برین میں نہیں بلکہ وہ تو کوئی اور ہے یہ بندہ عبداللہ شفیق کس بنا پر آیا ہے کیا کرنے آیا ہے کچھ پتہ نہیں ہے ابھی اس کو قائد اعظم ٹروفی میں بیجو ابھی ہو رہی ہے نا قائد اعظم ٹروفی ڈومیسٹک ٹرونمیٹ اس کے اندر بیجو جا کریں اپنے اوپر تھوڑی اسٹری پھروایا ہے ابراہر احمد کو جی رکھا گیا ہے ابراہر احمد آپ کو پتہ ہے نا وہ چشمے والے ہیں چشماتو جن کو انگلینڈ نے کتے کی طرح مار مار کے ساتھا ڈبل سنجری کر دی تھی انگلینڈ نے ان کے خلاف اس کے بعد اس کے بعد جانے کو جلاب لگ گئے بخار ہو گئے اس کے کونوں میں جو ہے مسئلہ آگیا باوسیل کی بیماری ہو گئی اس کو تو یہ بندہ جو باہر ہو گیا تھا پھر اس کے بعد احمد دانیال یہ لاہور کلندرز کے ایک جانباز ہیں جن کی باولنگ سپیڈ ایک سو پچیس سے ایک سو تیس ہوتی ہے اور اس کو کس بنا پر شامل گیا مجھے نہیں پتا مطلب جب بندہ پرفارم کر رہا ہوتا ہے آپ سے دو سال پہلے اس کی پرومنس نکر کے آئی تھی پی اے سل کے اندر تب اس کو نہیں ڈالا اب احمد دانیال ان کو یاد آگئے ہیں کس بنا پر یاد آئے ہیں مجھے خود نہیں پتا اس کے بعد ہاریس راوف ٹیپیا واپس آگیا بھئی بہت ساری تعلیہ ہاریس راوف ٹیپیا واپس آ چکا ہے ہاریس راوف اس نے آکر دنیا تباہ کر دینی ہے اس نے آکر بول دینے نیا تباہ کر دینے ہیں کہ بھائی آئی میاں پاہ ورمی آمی آئی میں ادھر ہوں ابھی تک تم لوگ کو بابا رضم کا نام سنائے نہیں دیا ہے اس کے بعد اپنے حسیب اللہ حسیب یہ حسیب اللہ جو ہے نا اس کا نام رونا بلالہ رکھتے ہیں یہی اب رونا ہی ہے دن کی بے یہ بیچارے کو زبردستی رکھا ہوئے اس کا کوئی کام بام ہے نہیں اس کے بعد اپنے آئیں یہ محمد حسنائن حسنائن جو ہے وہ یہ فاس بولر ہے اچھا ہے مانتے ہیں بڑا زبردست ہے اس کا کمبیک دروری تھا کیونکہ پاکستان کی فاس بولنگ کے گھنٹے لگے پڑے اور پاکستان کو کوئی نہ کوئی فاس بولنر چاہیے جو کہ آ کر ان کا کمبیک کرے شاندار پرفرمنس دلوائے تھوڑا سا اس لئے کودے مزے کرے لیکن بھائی جو بھی ہو اپنے آ گئے ہیں محمد حسنائن صاحب بھی اس کے بعد کامران غلام کو رکھا گیا ہے چلو شکر ہے کوئی تو کمبیک ہوا مطلب کوئی تو اچھا ریزلٹ آیا کامران غلام بھی آپ کو دیکھنے کو بلیں گے اس اوڈی ایس کے اندر جبکے زمبابہ خلاف ہے پھر محمد رزوان مولوی رزوان صاحب آپ کو کیل دو جکھائی دیں گے اور رزوان ہوں گے اور بابر نہیں ہوں گے بھائی بڑی گڑ بڑے دیکھو بابر جب کپتان تھا اب ان کے بیچ میں یہی ٹوسو ٹوسو ہوگی کہ بھائی یہ میں کپتان تھا میں نے تمہیں کھلایا تھا اور اب تم کپتان بنی ہو تو مجھے نہیں کھلا رہے ہو چیٹنگ یہ سرسل چیٹنگ ہے ابے بھائی یقین کرو ایسے چماتے کھینچ کے ماریں گے نا یہ پاکستان کے سیلیکٹرز کو سالے بیچارے بابر عظم کا کریر کھا گئی ہے لوگ زمبابے کے خلاف اس کو نہیں ڈالا کوئی شرم ہے تمہارے اندر اس کے بعد اپنے محمد رفان کھان نیازی چھلو ٹھیک ہے بھائی اس کو واپس لائے گیا ہے بھائی خدا کا واسطہ کچھ تو شرم کر لے کوئی تو پرفومنس دے دے تیرے پاؤں پڑتے ہیں تیرے ہاتھ جوڑتے ہیں کوئی کچھ تو پرفومنس دے دے بھائی دنیا میں زندگی میں کچھ تو کر لی نا نہیں انہوں نے بس زندگی میں برباد ہی کرنی ہے انہوں نے زندگی میں برباد ہی کرنی ہے اپنی پھر سلمان علی آغا کو رکھا گیا چلو شکر ہے بھائی یہ بھی ہونے چاہئے شاہد نواز دھانی دھانی واپس آ رہے ہیں اور دھانی کیوں واپس آ رہے ہیں کون سی پرفومنس کے پر واپس آ رہے ہیں کون سی انہوں نے پانچ وکٹے دے لی ہیں مجھے ذرا اس کی ہائلٹس بیجنا مجھے ذرا اس میٹ کا لنک بیجو اس میٹ کا لنک بیجو جس میں شاہد نواز دھانی نے پانچ ماہ چھے چھے وکٹے لی ہو پھر آپ کے طیب تاہر دیکھنے کو ملنے والے اچھا تیبتائی کے بارے میں ایک بھائی نے سوال بھی کیا تھا تو آپ دیکھ رہو بھئی تیبتائی صاحب واپس آ چکے ہیں ٹی ٹوئنٹی کا سکارڈ زمبابا کہا دیکھو اوڈیا سکارڈ میں تو نہیں ہے بابا رضا مان لیتے ہیں ٹھیک کوئی بات نہیں لیکن ٹی ٹوئنٹی میں ہونے چاہیے میں ایسے کہتا ہوں آئیے نظر ڈالتے ہیں ٹی ٹوئنٹی سکارڈ کے یہاں پر بھی اور کیوں ہے مجھے خود نہیں پتا کیونکہ پرفومنس بندے نے کئی زندگی میں نہیں دی ہے ہاری صرف یہاں پر بھی ہے بھائی مبارک کو حسب اللہ بھی یہاں پر ہے پھر جانداد خان کو رکھا گیا جی یہاں پر زمبابے کے ٹی ٹوئنٹی سکارڈ کے اندر محمد عباس آفریدی عمر گل کے بھانجے واہ 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 اس کے بعد محمد حسنین چلو شکر ہے بھائی محمد عرفان خان خان صاحب یار یہ بندہ جو ہے نا بچارہ مہن تھی بہت ہے لیکن اس کو چانسز وانسز کچھ نہیں ملتے ہیں پھر کاس امیر بن یوسف اچھے یہ بھی آپ کو نیا ٹرلا دیکھنے کو مل رہا ہے امیر بن یوسف والا ہے اس بندے نے بھی یقین کو زندگی میں کچھ نہیں اکھاڑا ہوا لیکن پھر بار بار ٹیم کے اندر آ جاتا ہے کاسی مکرب کو رکھا گیا ہے یہ بھی ایک جاہل کرکٹر ہے جن کو پتہ نہیں ہے کہ بھائی ہم نے کون سی سپسیشن چل رہی ہے کیسے کریٹ کھیل نہیں آپ کو یاد ہوگا یہ کراچی کنگز کی طرف سے کھیل چکے ہیں لیکن اس بیچارے کا کریٹ جو ہے وہ بیڑا گھرک چل رہا ہے تو پھر اس کو کس طریقے سے آسرہ دیا گیا ہے کہ بھائی آپ کو فکر نہیں کریں آپ کو ہم ساتھ رکھ لیں گے پھر یہاں پر سائد زادہ فران چلو بڑی ہے بھائی کچھ تو اچھا ہو رہا ہے پھر آپ کے آئیں سلمان علی آگا اچھا آگا صاحب کو ٹی ٹوئنٹی میں بھی رکھ لیا زیمبابے کے خلاف اچھا خاصہ پلئیر ٹیسٹ میں چل رہا ہے اس کو ٹی ٹوئنٹی میں بھی ڈال دو اور یہ بندہ مجھے لگ رہا ہے کہ کوئی خیل بھی جائے گا مہجز وغیرہ حالکہ اس کے اندر ابھی بھی میں آپ کو بتا دوں کہ محمد رضوان کے ہونے کے جانسز نہ کے برابر ہیں مطلب محمد رضوان نہیں ہے اور یہ آگا سلمان صاحب کپتان ہے پاکستان کے تو مطلب ایک بندہ جو کہ پرفومنس کر رہا ہے اچھی منٹیلٹی کے ساتھ جا رہا ہے تھوڑا بہت پرفومنس دے رہا ہے اس کا کریئر کا بیڑا گھر کرنا ہے ماں بہن کرنی ہے اس کے کریئر کے ساتھ پھر سفیان مقیم ایک تو اس کا نام بڑا عجیب ہے بھائی سفیان مقیم کر کے اس کا نام ہے یہ بندہ بھی سکورڈ میں دیکھنے کو مل رہا ہے پھر اپنے مکون ہونے تیم تاہیر اس میں بھی ہیں یہاں پر بھی ہیں اور اسمان خان تو اوورال ٹھیک تھا سکورڈ ہے اس کے اندر میرا زمبو نہیں ہے دیکھو سکورڈ کے اندر سے جو چھٹیاں ہوئی ہیں نا زمباوے سکورڈ کے در چاہے وہ ٹیسٹ ہو اپنا ونڈے ہو یا ٹی ٹو انڈی ہو نسیم شاہ شاہین شاہ زمبو فخر شداب افتخار بہ بڑی چینجز کی ہے بھائی دیکھو زمباوے کا سکورڈ پہلی دفعہ ایسا جس کے اوپر کہہ سکتا ہے بھائی چائز یہ فیوچر کی طرف دیکھ رہے برنہ یہ سکورڈ جو ہے نا زمباوے کے ہماری سیریز ہوتی ہی اس لیے کہ ہم نے اپنے پلیئرز کے سٹیٹس بہتر کرنے ہم نے جو بابر ازم نے اتنی دنوں میں حگا ہے جو مقالعہ کیا ہم نے اس کو تھوڑا سا بہتر کرنا ہے اور بابر نے کل سے کھانا نہیں کھایا بیچارہ رو رو کر اس کے حالات بورے ہیں کہ یہ کون سا سکورڈ اناؤنس کر دیا ہے بھائی نائس کے اندر رضوان کو اچھا ونڈے میں رضوان ہے تی ٹوینڈی میں رضوان نہیں ہے زمباوے کے خلاف اور پاکستان نے زمباوے جانا ہے تین ونڈے اور تین جو ونڈے کی بیچز کلنے کے لیے تین تی ٹوینڈی کے میچز ہیں وہاں پر بھائی یہ بڑا ظلم کیا ہے بچارے کے ساتھ بابر آدم کے ساتھ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ بڑی غلطی بھی ہو سکتی ہے کیونکہ اب زمباوے بھی ہم کو پیلے گا میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ جس تک قسم کا سکورڈ ہے پاکستان کا یہ زمباوے بھی ہم کو پیل ڈالے گا اور بڑے اچھے تین کیسے پیل ڈالے گا آپ لوگ کو میں اتنی ایک جان کرنے کے لیے بتا دوں کہ ایک سریز تھی زمباوے بس انڈیا ابھی دو مہینے پہلے کی وہ سریز ہے انڈیا ورلڈ کپ جیت کے آیا تھا اور انڈیا کا ورلڈ کپ کا ایک بھی کھلاڑی اس سکورڈ کے اندر شامل نہیں تھا سوچو انڈیا کی بی یا سی ٹیم جو ہے سی ڈی ٹیم جو ہے وہ کھیلری ٹیم باکستان اور وہاں پر ان کو فور ون سہرہ کر رہے تھے اور ہمارے والے دیکھتے ہیں گئے ہمارے لڑکے کیا کرتے ہیں کیونکہ ہمارے لڑکوں کا تو بیڑا گھر کو پڑا ہے ہمارے لڑکوں نے صاف طور پر ذہن بنایا ہے کہ ہم نے کبھی زندگی میں کچھ اچھا نہیں کرنا آگے کیوں کریں گے باقی دیکھو کیا ہوتا ہے زندگی آپ میں پاکستان کو پھیلتا ہے نہیں کی پھیلتا آپ لوگ اپنی شرح کومنٹ سیکشن میں دیجئے گا ابھی تک آپ لوگ انہیں چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن دبائیے ملتے ہیں گئے ویڈیو میں تب تک کے لیے آپ مجھ دیجئے اجازت اللہ حافظ